ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم ہوئی گیا سوڑا ایتا ریدانی نا تکیس اگنوں کے پانی میں چلی گیا ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم ہے روزیں ماشاءاللہ سوڑے اتنے اچھے گزریے اتنے اچھے گزریے کے جتنا پشتمر نہیں کتنا ٹائم ہو گیا دس پندر سال ہو گیا روزہ رکھا ہے سنت بھی رکھا ہے نماز پڑھتا ہے پانچ پانچیں پڑھتا ہے ہمارا اللہ کی ہے نا تو اللہ کو آزناک بولو کہ آپ نے کبھی ادھر راستے پہ پولی کو دیکھا ہے ادھر کتنا ٹائم ہو گیا ادھر سچی پتلے پھر دوبارہ پوچھو کتنا ٹائم ہو گیا ادھرانی میں جناب ہان صاحب کی دس پندرہ سال ہو گیا ادھرانی صاحب آنے پیدل ہی جاتے ہیں آپ گاڑی تو نہیں ہے آپ کے پاس بازار ہے نا بازار میں پیدا لے جاتے ہیں تو آپ نے کبھی ادھر پولی وغیرہ نہیں دیکھا بندی ہے جب جو کچھ تھا سلام علیکم ہمارے پر امید کرنا ساتھی کسوں میں رہے ہیں اس ٹائم تک کہ ہان صاحب نے دیرے پر رہے ہیں کیونکہ آفظ مربان صاحب پتھانے کی کسی کھڑیا سی تھا اس پتھانے پولی کھلتے سی آسان کی جناب کوئی دوستاں آیا سی کہ اس خان کو پوچھو کہ اس پولی کھولی ہے کہ نیحان صاحب ہے کہ یارہ سال ہو گئی تھا میکی رہنے میں پولی نہیں تکی لیکن ہے کہ اس ہے کہ آفظ مربان صاحب نے وجہ تھو میں اور ڈیڑھ سو روپیا کی نہیں تمہیں پولی کھولی ہے تب باقی ہے کہ باڑے پیدا پراہ سوچنے کے روز دیمہ ویڈیو بائی شننا ٹیک کہتا ہے جنہی سچی گال ہے میں پیدا پر ہوں شیئر کرنے کوشش کرنا ہے ہان صاحب پر سارے اگر برا کرسو میں سے کچھ بھی نہ ہونا لیکن مارا بتاکڑا ہان صاحب سلام علیکم و علیکم سلام جی خان صاحب کیا ناؤں سونا نیز میر شاہ خان صاحب میں سے دو دیرے پہلے تک کیا سی اس ٹیم سوشل میڈیا پر بڑا ایک ایشو بنتیا کہ ایک سڑکہ نہیں پولی صاف کرنے پر سوسو ٹھیک ہے تو سب کی پہلے پتا کہ گور منٹر کا موڑا نالیاں صاف کرنا تو سوسو صاف کرنے سے کیوں صاف کرنے سے سوسو وہ مربان نے بتایا نا آپ کو کس نے بولا تھا تو مربان صاحب نے آپ کو کتنا پیسہ دیا تھا ڈیڑھ سو روپئے پہ آپ نے جا کے نالی صاف کیا آپ کو یہ آپ کو یہ بتا ہے کہ وہ نالی جو ہے پولی وہ مسجد کی بھی جا رہا ہے پتا ہے آپ کو تو پھر آپ نے کیوں صاف کیا پھر میرے کو تو پتا نہیں ہے نا تو یہ آپ سرکاری ہے یہ پتا تو مجھے نہیں ہے نا تو یہ آپ کو پتا ہو نا جی کہ یہ روڈ جو بلکل سرکاری ہے تو پولی بھی وہ جو دیکھو سڑک والا ہوتا ہے وہ صاف کرتا ہے پیسے ہر بندہ کوئی ندرات لگا تھا آپ نے پھر کیوں کیا یہ بس مجھے تو پتا نہیں ہے نا ڈیڑھ سو روپئے پہ آپ نے وہ مسجد کے بیچ آپ پانے لگانا لگا تھا پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نماز پڑھتا ہے سنت رکھا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ مسجد کے بیچ گندگی یا ادھر کوئی گالی گلوچ ایسا بندہ گندہ کام نہیں کر سکتا مسجد اللہ کا گھر ہے تو ہم جھکتے اللہ کہا گئے جھکتے نماز پڑھتے ٹھیک اللہ سے مدد مانگتے آر چیز کرتے لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا یہ مجھے تو پتا نہیں تھا نا تو بازار پر بیٹھتا تو میں روان آگیا بولتا ہے ادھر اوپر کام ہے یہ پتا تو مجھے نہیں روڈ پر ہے تو خدائی آپ کو مرمان صاحب نے بولا تو آپ نے خدائی کیا ادھر ٹھیک ہے بہت زیادہ مشکل بن جاتی ہے پتا آپ کو کہ اگر گورنمنٹ کا کوئی بندہ آ جاتا آپ کو ادھر سے لے جاتا آپ پردیسی بندہ ہے مزدور بندہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر تھانے میں لے جاتا کچھاری میں لے جاتا تو آپ کیا کرتا پھر آپ زمیر بان آتا آپ کو چڑھانے کے لیے تو آگے سے بالکل میرا بھائی دھیان رکھو کوئی آئیسا بندہ بولے پہلے چیز کنفرم کرو کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا شکریہ بھائی آپ نے ٹائم دیا مجھے جی حان صاحب سلام علیکم حان صاحب کیا نام ہے آپ کا تو حان صاحب آپ رجدانی میں کب کر رہ رہے ہیں تقریب ہمارا سولہ سال ہو گیا تو سولہ سال ہو گیا یہ مدرسہ جو ادھر نیچے گالا بزار کے قریب بن رہا ہے تو مجھے آپ بتاؤ کہ ادھر کبھی پولی دیکھا ہے ادھر ساتھ یہ رہا ہے ادھر تو ہم نے پولی دیکھا نہیں ہے یہ کلی ہے آدمی لگا تو میں نے دیکھ دیا آجا آپ پندرہ سولہ سال ہو گیا ادھر تو آپ نے کبھی پولی نہیں دیکھا تو مجھے آپ بتاؤ کہ اگر یہ پولی کھولے ہیں کافی ٹائم کا باندھ ہے مجھے باتا ہے یہ آر ایک انسان کو باتا ہے آر ایک بندے کو باتا ہے کافی ٹائم کا یہ پولی باندھ ہے اگر یہ پولی کھول جائے اگر مسجد میں گندہ پانی جائے ٹھیک ہے یہ اس کو بند رہنا دیئے یا کھولنا چاہیے اس کو نہیں بھئی زب یہ کھولنا چاہی ہے آجی تو پولی چوڑا ہے نہ اس نے سرکاری پولی تو اینہا نیچے آہ 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 ادھر پان جاتا ہے یہ تو نقصان ہے نا مسجد میں مسجد کے پاس اس کو بند دی رہنا چاہیے بند چاہیے تو بند چاہیے ہے تو انہاں دیرے پر آہا خان صاحب بھائی کھول گھو سولانسال ہوگی رہن ہے ہے کہ انہا جی میں پولی کدہ نہیں تکی میں ٹرنے جانے اٹھیک ہے اور گالا بزار جانرہ پڑا تھا انہاں ڈیرے پر آئی آساں ڈیرے پر آہاں کا پکا رہا ہے ہاں گوشت پکانے پی افتاری کریں چاہمک ہمیں گا نہیں ہے ہاں ہاں صاحب کل تفتاری حسنا کرنا ہے انہاں شکریہ رہا کر ساں